نحمد و نسلی و نسلیم و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد محترم معذر سامعین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کا یہ خوبصورہ سسلہ جاری ہے یہ اسی سسلے کے آج ایک نئی ویڈیو ہے ویڈیو میں خواب کے اندر بستر دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے کوئی آدمی بستر دیکھتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اگر کوئی آدمی سردی کے موسم میں بستر پر بیٹھا یا بستر پر مالک بنا تو بہت اچھی اس کی تعبیر ہے کہ وہ عزت اور رفت اور بلندی پائے گا اور اچھا مقام پائے گا اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی بستر پر یا بچونے پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ زمین خریدے گا کسی علاقے میں کوئی پلات اور کوئی جہداد خریدے گا یہ اس کی طرف اشارہ ہے اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بستر لپیٹ دیا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی دنیا بھی لپیٹ دی جائے گی تہہ کر دی جائے گی دنیا اس کی ختم کر دی جائے گی یعنی دنیا سے اس کے ختم ہونے کی چلے جانے کی اور اس کے دنیا سے انتقال کر جانے کی یہ نشانی اور دلیل ہیں کسی نے خواہ میں دیکھا کہ اس کا بستر بہت خوبصورت ہے بہت امدہ ہے بہت وسیع ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی دنیا بھی وسیع ہوگی اس کو خوب مال و دولت ملے گی اور اس کو لمبی عمر ملے گی اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی اجنبی علاقے میں اس کے بستر بچھا دیا گیا ہے جان پہچان والا نہیں انجان علاقے وہاں اس کے لئے بستر لگا دیا گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو دنیا ملے گی کسی انجان علاقے میں کسی مسافرت میں اس کو دنیا ملے گی اسی طرح کسی نے کسی قوم کے درمیان میں یا کسی گاؤں کے اندر بستر بچھا ہوا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو ایسی نعمت دنیا کی ملے گی جو مشترکہ ہوگی مل کر یہ اسے فیدہ اٹھائے گا اس گاؤں والوں کے ساتھ مل کر فیدہ اٹھائے گا کوئی ایسا دنیا کا کوئی ایسا فیدہ حاصل ہوگا اس قوم یا اس گاؤں والوں کو اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنا بستر لپیٹ کر اپنے کندے پر ڈال کے جا رہا ہے تو اس کی ایک تعبیر تو یہ ہے کہ اس کی دنیا لپیٹ دی گئی ہے یا اسی طرح اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ وہ کسی اجنبی اور مجھول جگہ کی طرف منتقل ہو جائے گا ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کا جانا تیہ ہو چکا اسی طرح اس کے کندے پر بہت زیادہ بوجھ ڈالے جانے کی طرف بھی اشارہ ہے یا اس کے بہت سارے پیروکاروں کے ہو جانے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کی پیروی کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں یا اس کے اوپر بہت بڑی کوئی ذمہ داری آئے دونے والی ہے یا آئے دو چکی ہے جس کا وہ اٹھائے جا رہا ہے اور جس کے فرائض وہ پورے کیا جا رہا ہے اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بستر کسی نے اس سے چھین لیا ہے یا اس کا بستر جل گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے بستر پر انتقال کرے گا اپنے بستر پر ہی مرے گا اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بستر بہت نرم ہے تو اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ یا تو اس کے موت بالکل قریب ہے موت آنے کے نشانی ہے یا اس کے جسم کے اندر کسی کمزوری جسمانی کمزوری کے علامت ہے کہ اس کا جسم کمزور ہے طاقتور نہیں ہے کوئی بھی کمزوری جسم کے اندر کسی آج کے وجہ سے لائے سکتی ہے اس کے طرف بشارہ ہے اسی طرح کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کا بستر بہت پھڑا پرانا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو غم لاہق ہوں گے اس کو پریشانیہ لاہق ہوں گی اس کو بہت زیادہ اندوناک صورتحال پیش آئے گی غموں کے گھیرنے کے طرف بشارہ ہے اگر آپ بھی اپنے خوابوں کی تعبیریں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمیٹس بارکس میں اپنے خواب لکھیں انشاءاللہ والعزیز آپ کو آپ کے خوابوں کی تعبیریں دی جائیں